انسان کے نزدیک جو چیز سب سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے وہ اس کی جان ہے اور مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے اس لیے ہندوستان کا مسلمان یا دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے والا مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں کسی بھی طرح کی کوئی بھی گستاخی برداشت نہیں کر سکتا مگر پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ ہمارے ہندوستان میں ہر سال یا اچھا مہینہ میں کسی نیتا یا کسی سادھو کو بہت ہی دھڑلے کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آپ گستاخی کرتے ہوئے دیکھتے ہوں گے اب یہ حال ہی میں گنگا گری مہراج نام کی کسی شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک ایسی گستاخی کی ہے جو برداشت کے باہر ہے مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی زبانوں پر تالے لگانے ایسے لوگوں پر کنٹرول پانے اور ان کو خابو میں رکھنے سے ہماری حکومت ناکام ہے خبر ملی ہے کہ جب یہ ویڈیو مسلمانوں تک پہنچی تو علماء نے میٹنگ کی اور میٹنگ کرنے کے بعد خانے میں ایف آئی آر درج کرانے کی کوشش کی کافی محنت اور مشقت کے بعد ایف آئی آر درج ہو چکا ہے یہاں تک کہ نوبت آگئی کہ شیک صاحب نے یہاں تک آ دیا کہ ٹھیک ہے آپ کو جو کرنا کر لیجئے میں ایف آئی آر درج نہیں کر سکتا تب لاشن میں ہم لوگوں نے فیصلہ کیا کہ اب کیا کیا جائے تو اس کے لیے جو ہم لوگ سے ہو سکا جس طریقے سے طاقت کے استعمال کرنا تھا ہم لوگوں نے کیا آپ لوگ تشریف لائے میڈیا پرسن آئے اور پوری ممرہ کی ایک اچھی خاصی تعداد آئی سب کے آنے کے بعد جب ان پر پریشر پڑھا تو ان لوگوں نے ایف آئی آر درج کیا ہے اور ہم بھی پر زور طریقے سے ایسے شخص کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کرنے کی مان کرتے ہیں